اسلام علیکم ڈیر ویورز آج میں آپ سے اپنا ایک کلینیکل کیس ڈسکس کروں گا ایک ایسا کیس جس کے برین کی جو گروتھنگ ہے یعنی دماغ کی جو گروتھنگ ہوتی ہے یعنی گروتھنگ اس کی عام لوگوں کی نسبت سست یعنی کمزور ہے یعنی ایک پچیس سال کا پیشنٹ اس کے جو ارکات ہیں وہ بچوں والی جیسے ایک میرے پاس کیس لیا گیا جس کی ایج تھی پچیس سال لیکن اس کی جو کام تھا جو ارکات تھی وہ جس طرح دس سے بارہ سال یا آٹھ سال کے بچوں میں ہوتی ہیں اس طرح کی ارکات تھی یعنی بچوں والے کام ہو کرتی تھی مسال کے طور پر وہ ابھی تک کھلونوں کے ساتھ کھیلنا گوڑیا ویرے کے ساتھ کھیلنا اس کے شوک میں شامل تھا یعنی اس کی ارکات بلکل چھوٹے بچوں کی طرح تھی تو اس نمبر میں نے اس کو بریٹا کرو ٹو ہنڈر پاور میں ٹو ویکس یعنی دو ہفتے تک میں نے اس پیشنٹ کو یہ میڈیسن یوز کروائی اور پھر یہ میڈیسن میں نے سٹاپ کر دی اور تقریبا دو مہینے کے بعد یعنی ٹو مانت کے بعد یہ پیشنٹ اپنی نارمل کنڈیشن میں آستا آستا آنا شروع ہو گیا یعنی اس کی جو ارکات تھی پھر وہ بڑوں والی ہو گئی تھی یعنی اس نے کھلونوں اور گوڑیا بغیرہ کے ساتھ کھلنا سٹاپ کر دیا تھا تو آج میں جو یہ میڈیسن جو میں اس پیشنٹ کو یوز کروائی بریٹا کرو اس کی سنٹرمز آپ کو بتاؤں گا اور پھر یہ میڈیسن آپ ان سنٹرمز پر کیسے یوز کر سکیں گے اس کا طریقہ کار بھی آپ سے شیئر کروں گا بریٹا کرو ایسے پیشنٹ کی میڈیسن ہے یعنی جو ذہنی طور پر کمزور ہوں ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی کمزور ہوں ان کے لیے یہ بہت بیسٹ میڈیسن ہے اس کے جو سنٹرمز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں یعنی مریض کا مولی نویت کی باتیں بھی سمجھنے میں دکت محسوس ہوتی ہے مریض ہر طرح جہاں شربیلہ ہوتا ہے اور اجنبی افراد سے ملنے سے قطر آتا ہے یعنی اجنبی لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا مریض کو اگر کوئی چیز سیکھنی پڑھے تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یعنی اسے مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے ذہنی و جسمانی نشو نماغ کے رک جانے سے نجات کے لیے بھی یہ بہت ہی بہترین میڈیسن ہے حافظے کی بہت کمزوری مریض یہ حد تک بول جاتا ہے کہ وہ ابھی کیا بول رہا تھا یعنی وہ ابھی بولنے والی باتیں ہیں یعنی حال میں اس نے کچھ باتیں بولی ہیں لیکن ایک دم سے وہ بھی بول جاتا ہے کہ کچھ دیر پہلے اس نے کیا بولا تھا یعنی اتنا ذہن دور پر وہ پیشنٹ کمزور ہو جاتا ہے بڑے افراد کا بچوں کی سی باتیں کرنا اس دباہ کی خاص علامت ہے خود اطمادی کی کمی مریض یہ خیال کرتا ہے کہ ہر کوئی اس کا مظاہرہ رہا ہے بڑے افراد کا پاگلپن غمگین ہونا اور ہر وقت اپری تکلیف کے مطلب سوچتے رہنا یہ بھی اس میڈیسن کی ایک خاص علامت ہے یہ تھی بریٹر کارب کی کچھ سنٹمز علامات جو کہ میں نے بھی آپ سے بیان کیے اور ساتھ میں میں نے آپ کو کلینیکل ایک کیس ڈسکس کیا اس کیس میں میں نے یہ میڈیسن بریٹر کارب ٹو ہر پاور میں ٹو ویکس یعنی دو ہفتے تک یوز کروائی جس کا ذہنی جو اس کا ذہن تھا وہ بچوں کی طرح تھا یعنی بھلوں کی طرح نہیں تھا یعنی وہ بچوں کی طرح اس کی ارکار تھی یعنی کھلونوں کے ساتھ یا گوڑیا ویر کے ساتھ کھیلنا اس کی عدات میں شامل تھا اور دو ہفتے کے بعد اس کو میں نے یہ میڈیسن سٹاپ کی اور تقریباً دو سے ٹو منت سے سم کچھ اب آف ٹیم ہوا ہوگا کہ اس نے یہ ارکات بچوں والے ارکات کرنا چھوڑ دیں اور اس کی عدات بنوال ہوگی تھی تو ابھی میں نے آپ کو بریٹر کارب کے سنٹمز بتائیں ایسی صورت میں یہ میڈیسن ٹو ہنڈر پاور میں پانچ پانچ کرتے ہیں دن میں دو بار اور زیادہ سے زیادہ یہ میڈیسن آپ ٹو ویکس یعنی دو ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں ڈیر بیویرز امید کرتا ہوں کہ میری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپل سابت ہوگی اور آپ اس سے فیادہ لیں گے نیکسٹ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیزیز کسی اور ریمیڈی پر تب تک کے لئے میں آپ سے آجازہ چاہتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ